جب حقیقی طور پر ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے نماز کی اہمیت کو اسی انداز میں سمجھیں گے جس انداز میں صحابہ اکرام سمجھتے تھے کیونکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی اپنی کسی کام میں مشکول ہو جاتے ہیں کسی کام میں اپنے ذاتی کام میں تو ذاتی کام کو ہم مقدم کرتے ہیں اور نماز ہماری فوت ہو جاتی ہے مثلا اگر ہم سفر کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں سفر کرتے تو سفر میں نماز ہی نہیں پڑتے ہیں یعنی سوچتے یہ ہیں کہ سفر میں نماز ماف ہو گئی ہے یہ سمجھتے ہیں یعنی عذر پیش کرنے لگتے ہیں نماز پڑھنے کے جگہ نہیں ہوتی ہے یا اسی طرح سے یہ عذر ہے یہ یہ عذر ہے یعنی لوگ عذر گناہنے لگتے ہیں تو جب نماز کی اہمیت کو پتا چلے گا تو جب مقیم ہوتا ہے وہ اور مقیم کی حالت میں وہ پنج وقت نماز کی باقاعدہ پابندی کرتا ہے اور جب اسے کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہاں بھی اگر واقعی معنوں میں نماز کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہے تو یقینی طور پر وہ نماز کی پابندی کرے گا وہاں بھی نماز کی ادائیگی کرے گا یہ تب ہوگا جب حقیقی معنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین جس طرح سے نماز کی اہمیت کو سمجھتے تھے اسی طرح سے نماز کی اہمیت کو سمجھے اور نماز کے جو فضائل ہیں اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قولی طور پر اور عملی طور پر جس انداز میں ہمیں نماز کے بارے میں سمجھایا ہے اس طرح سے ہم سمجھے تو یقینی طور پر نماز کے اندر ہماری مداومت ہوگی نماز کے اندر پابندی رہے گے انشاءاللہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کہ بچپن میں بولنے کی طاقت دے دی تھی بچپن میں جب بچہ نہیں بولتا ہے گود میں ہوتا ہے ماں کے گود میں تب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی صلاحیت دی بولنے کی طاقت دی اللہ تعالیٰ کے طرف سے معجزہ تھا اس وقت اگر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ کیا بولے کس بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے کس بات کو انہوں نے ذکر کیا ایک چھوٹے سے بچے کے مو سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بلوایا تو کونسی بات تھی وہ کس بات کو اللہ رب العالمین نے بلوایا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ زیادہ امیت ہے تو کہا قَالَ إِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابُ وَجْعَالَنِي نَبِيَ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں عبد کمانا بندہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا ہے وَجْعَالَنِي مُبَارَقَائِنَ مَا كُنْتُو اور مجھے بابرکت بنایا گیا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں وَأَوْسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ اور میرے رب نے مجھے صلاة کی وسیعت کی ہے صلاة کا حکم دیا ہے زکاة کا حکم دیا ہے مَا دُمْ تُحِيَّ کب تک کب تک دو چار مہنے کے لئے دو چار سال کے لئے مَا دُمْ تُحِيَّ جب تک سانس چلتی رہے جب تک سانس چلتی رہے اس وقت تک مجھے میرے رب نے نماز کی اور اسی طرح سے زکاة کی وسیعت کی ہے ان دونوں کا حکم دیا ہے باقاعدہ طور پر تو یہاں پہ مَا دُمْ تُحِيَّ کہا ہے جب تک زندہ رہیں یعنی جب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ پر نماز فرض ہو گئی ہے نماز آپ پر واجب ہو گئی ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک آپ کی سانس نہ رک جائے اس وقت تک آپ کو نماز ادا کرنا ہے اور ایک وقت کا نماز بھی قضا نہیں کرنا ہے یا اس کو چھوڑنا نہیں اللہ ہے کہ کوئی عذر شریع عذر پیش آ جائے واقعی معنی میں شریع عذر پیش آ جائے تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو کہ ماں کے گود میں تھے اس وقت یہ بلوایا اللہ تعالی نے کہ تم بول دو کہ میرے رب نے مجھے نماز کی وسیعت کی ہے نماز کا حکم دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سوچے ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوا ہے ابھی عذر علیہ السلام ماں کے گود میں ہیں نماز ابھی فرض ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے یہ جملہ بلوایا یہ لفظ بلوایا کہ بول دو لوگوں کو کہ میرے رب نے مجھے نماز کی وسیعت کی ہے نماز کا حکم دیا ہے ایک تو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے مادم تو حیہ سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یعنی نماز چھوڑنا نہیں ہے ایک وقت کے لئے نماز نہیں چھوڑنا ہے بلکہ جب تک زندہ رہوں اس وقت تک ہمیں نماز پڑھنا ہے یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے نماز کے تعلق سے